جو فیس بک ہیں وہ اکاؤنٹ تک ساتھ لے کے نہ جائیں اور آپ ہماکت یہ کر رہے ہو کہ شادی والی رات کی آپ گفتو اپنی ماں سے کر رہے ہو اس بچی نے پوچھا ان نے کہ کس کس سے کرنی چاہیے لڑکیوں کی ماں پوچھتی ہیں اگر بتانا ہو تو لحاظ سے بتائیے گول مل کر جائیے لڑکے کی ماں لڑکے کی دیورانی جٹھانی اس کی نند کچھ کو چسکا ہوتا ہے وہ تو اپنے کمرے میں آنے کے بعد آپ کے کمرے میں آنے کے سب سے پہلے چادر کو دیکھیں گی یہ بہت انبیرسمنٹ ہوتی ہے جہالت کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی جہالت آخری حد تک جاتی رہتی ہے وہ یہ کرتی ہیں اور ایسے میں اگر وہ آپ سے پوچھیں تو جب آپ اپنی خوشی ان کو بتاتے ہو تو ان کو بہت برا لگتا ہے مو تو شاید ان کا مسکراتا ہو اندر سے جل بھنکے بسم اللہ الرحمن الرحیم خیت نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو اسلام علیکم دوپہر کو کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ لوگ جو مشکت کر رہے ہوتے ہیں محنت کر رہے ہوتے ہیں آپ سوچیں آج ذرا لیٹ ہو گئے اور سچی بات ہے اس وقت اس وقت بڑا زور لگا گے ریکارڈنگ کروا رہا ہوں ایک بات یاد رکھیں گا کمیٹمنٹ is کمیٹمنٹ جب آپ کسی کام میں پکے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو پھر وقت کچھ بھی ہو تھکاوٹ ہو نیند آئی ہو بھوک لگی ہو کوئی بھی کیفیت ہو وہ کام کرنا ہوتا ہے جب آپ اندر سے کلیر ہوتے ہیں the target is کلیر the goal is کلیر پھر دنیا کی کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی اور اللہ بھی آپ کے جذبے میں خیر و برکت ڈالتا ہے اسی طور پر یاد رکھئے گا جتنے آپ سوال کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری محبت سے ان کا جواب دیں جو جو ہمارے بس میں ہوتا ہے اور مس این نے پوچھا ہے کہ سب کی باتیں خاندان میں کس کس کو بتانی چاہیے یا لڑکے کی ماں کو یا اس کی بہن کو جو کہ سب ہی کہتے ہیں کہ وہ پوچھتی ہیں اچھا بھٹا اس سے پہلے کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کس کے بتانی چاہیے ایک اور بیٹی کا آیا ہے مسئلہ اور یہ کل شام کو آیا اس نے کہا کہ ولیمے والے دن سے اب تک ایک ہفتہ ہو گیا اس کی شادی کو انہوں نے پری میریج کانسلنگ لی تھی اس لیے شیوز بری کافٹیبل کہ وہ اس نازک وقت سے یا نازک مرحلے سے بڑے آرام سے گزر گئی اچھا اب جو مسئلہ ان سے ہوا وہ میں بھی تو وکو نہیں کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہوا یہ ہے کہ میرے میاں نے مجھ سے بات چیت بند کر دی تو میں نے پوچھا کیوں اس نے کہا اس نے میرا موبائل کھول کے پڑھ لیا اور میری موبائل میں میری اپنی ماں سے ٹاپنے سے کہا کہ دنیا میں کتنی اکلمند لڑکیاں ہیں تمہارے سمیت کہ اگر آپ کو علم ہے کہ دوسرا آپ کا موبائل آپ دیکھے گا یا دیکھ سکتا ہے یا ضرور دیکھے گا تو اس میں کوئی مطلب میں تو یہ تک سمجھاتا ہوں کہ اپنے پرانے دوستوں کے اپنے پرانے جو فیس بک ہیں وہ اکاؤنٹ تک ساتھ لے کے نہ جائیں اور آپ ہماکت یہ کر رہے ہو کہ شادی والی رات کی آپ گفتو اپنی ماں سے کر رہے ہو اس بچی نے پوچھا ان نے کہ کس کس سے کرنی چاہیے لڑکیوں کی ماں پوچھتی ہیں اگر بتانا ہو تو لحاظ سے بتائیے گول مول کر جائیے لڑکے کی ماں لڑکے کی دیورانی جٹھانی اس کی نند کچھ کو چسکا ہوتا ہے وہ تو اپنے کمرے میں آنے کے بعد آپ کے کمرے میں آنے کے بعد سب سے پہلے چادر کو دیکھیں گی ایون باز کو یہ مرضی ہوتا کہ بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے جہالت کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی جہالت آخری حد تک جاتی رہتی ہے وہ یہ کرتی ہیں اور ایسے میں اگر وہ آپ سے پوچھیں تو آپ کا پہلا دن ہے دوسرا دن ہے آپ کو جھیب جانا چاہیے شرما کے موں نیچے کر لینا چاہیے کبھی موں سے تفصیل مت نکالیے اس کی تین وجوہات ہیں اگر آپ کی یہ راتیں بہت اچھی گزری تو بیٹا ہنڈرڈ ٹین پرچنڈ نظر لگ جائے گی کیونکہ یہ جو پرانی عورتیں ہیں چاہے وہ جٹھانیاں ہوں چاہے وہ نندے ہوں شادی کے کئی سالوں کے گزرنے کے بعد ان کی زندگی میں نہ خوشی ہوتی ہے نہ رہات ہوتی ہے ایون نہ انٹیمیسی ہوتی ہے تو جب آپ اپنی خوشی ان کو بتاتے ہو تو ان کو بہت برا لگتا ہے مو تو شاید ان کا مسکراتا ہو اندر سے جل بھنکے جیسے پچپن سینٹی گریڈ پر گاڑی باہر کھڑی ہو اور اس کا بونٹ تپ رہا ہو اور لوگ تیر بے میں اس کی اوپر انڈا ڈال دیتے ہیں تو وہ فرائی ہو جاتا ہے عورتوں کے دل بھی ایسی ہوتے ہیں وہ عورتیں جن کی شادیاں آپ سے پہلی ہوئی ہیں تو کبھی مت بتائیے اس کو لکھ لیں موٹا موٹا کر کے اپنے سسرال میں سے کسی کو اپنی شادی کی رات کی ڈیٹیل مت بتائیے آپ کی ماں کو اگر بہت بیچینی ہے بیتابی ہے تو جب آپ مقلاوے پہ جاؤ گے تب بتا دیجئے گا یعنی یہ جو ماں ہماکت کرتی ہیں کہ فورن ٹو لگانے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا اب اس نے جو بیوکوفی کی اس نے مجھے وہ بتائی خود مجھے بہت برا لگا مجھے سن کے امبریسمنٹ ہوئی ماں نے پوچھا کہ کیسا رہا اور اس نے وہ جو لمبے جوابات تھے اس کے اندر کہا کہ اس سے کچھ نہیں ہوا اب جب یہ جملہ اس کا میاں پڑھے گا اس کے میاں نے کہا میں نے تمہارا لحاظ کیا تم خوفزدہ تھی تم پریشان تھی تو میں نے تمہارا لحاظ کیا اس پروسس کو پورا نہیں کیا اور تم نے مجھے ننگا کر دیا اپنی ماں کے سامنے تو اب وہ اس کی نرازی بٹا بنتی ہے اور اس نرازی کو ختم لفظ نرازگی نہیں ہے نرازی ہے اس نرازی کو ختم کرنے کے لیے اپنی ماں یا باپ کو مت ڈالیے ایسے کتنے سارے بیوکوف خاندان ہیں جس میں ابباجی درمیان میں کود پڑتے اور وہ آکے بتاتے ہیں کہ تم مرد نہیں ہو اور تمہارے اندر مردانگی کی کمی ہے اگر تو آپ نے کسانڈ پالا تھا تو پھر تو ٹھیک ہے ایک نارمل رشتہ کیا تھا ان بچوں کو کچھ دن دیں تاکہ زندگی نارمل ہو جائے اگر وہ لڑکا ابنارمل ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا لیکن یہ جو انٹیمیسی کی کمی ہے ابھی اسے کو جانتے بھی نہیں ہیں اس کی تفصیلات تو کسی کو مت دیجئے دیں گے تو اپنی خوشیوں کو نظر نہیں لگی کہ تو پھر یہ والا حال ہوگا سب کے سامنے بیزتی اب اگر وہ آپ کی شکایت اپنے ماں باپ سے لگائے تو بھی آپ کے پلے ککھ نہیں بچتا تو بے وکوفی پہلے وقت نہیں کرنی چاہیے اچھا جی یہ شہناز کہتی ہیں کہ سر میرے ساتھ بھی یہ ہوا میرے شہر نے بھی شادی کے شروع میں اولاد نہیں لی اور اب کئی برس ہو گئے ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی پلیز ہمارے لیے دعا کیجئے گا کئی ساری بچیوں نے اپنے تجربے شیئر کیے ایک آدم نے کہا کہ آپ نے بڑی غیر سانٹیفک بات کی میرے بچے جو اللہ کے نظام میں جو گستاخی ہے یا قدرت کے ساتھ کھیلنا ابھی آپ کو اندازہ ہے جس روح نے آنا ہے اس نے اپنا رزق خوشی محبت کامجابی سب لے کے آنی ہے سامٹرم جتنی مرضی آپ میرز کر لیں وہ تب بھی آ جاتی ہے پھر جب روح نے آنا ہے تو اس کو پنگا نہیں لینا چاہیے اللہ کو نراز نہیں کرنا چاہیے فیضہ کہتی ہے کہ سر میری شادی ہونے والی ہے مگر مجھ کو شادی سے بہت ڈر لگتا ہے اور خاص طور پر پہلی رات کے معاملے سے کیا لڑکی کو اپنے شوہر کو منع کرنا چاہیے میرے بچے اتنے کھلے فورم پہ مجھے ہمیشہ آکورڈ لگے گا کہ میں اس موضوع پہ بہت کھل کے بات کروں نہیں کرنی چاہیے یہ بہتر یہ ہے کہ آپ پری میریج کانسلنگ میں ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ دونوں کو خبر ہوتی ہے جب آپ شادی کر رہے ہوتے ہیں نکاح کر رہے ہوتے ہیں تو محبت کے میچور ہونے کا جو معاملہ ہے جو پروسس ہے اسی کی تو خوشی ہوتی ہے آپ وہاں تھوڑا ان سے کوئی مامی شاہد کہ بچہ تھوڑی جو ملنے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اب جس احمق نے آپ کو ڈرائیا ہوا ہے یا جن باتوں سے آپ کے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے اپنی کانسلنگ کروائیے تاکہ وہ ڈر آپ کے اندر سے نکل جائے ورنہ جب آپ وہاں جا کے یہ کرتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کی بات مانی جائے پھر زبردستی والی کیفیت ہوتی ہے اس میں آپ جسمانی طور پر ہرٹ ہوتے ہو اور روحانی طور پر بھی ہرٹ ہوتے ہو آپ کو برا لگتا ہے کدھنے لیکن اگلا بندہ بھی کیا کرے گا اس نے بھی تو اپنے آپ کو اتنے سالوں سے روکا ہوا ہوتا ہے اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ آپ پری میری کانسلنگ لے دیں تو پھر اس پروسس کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے اور آپ وہ مشیوں کو کھا جاتی ہیں اختر باز کو دیجئے اجازت اسلامی